پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو ایک ظاہری شکل و صورت ایک کمال اس پر انسان ناز کرتا ہے اس پر ناز بنتا ہی نہیں کہ ناز کیسے بات کا اپنا تو کچھ بھی نہیں اور دوسرا ناز انسان اپنے کمال پر کرتا ہے عبادت اچھی کر لی اطاعت اچھی کر لی کوئی کمال اس کے اندر پیدا ہوگا اس پر ناز کرتا آجی ہم نے تو تاجد پڑی ہے اور آپ صاحب نے تو پانچوں نماز میں ایک بھی نہیں پڑی ہم نے تو دس لاکھ اللہ اللہ کا ذکر کیا ہے اور آپ آپ آوارگی کر رہے ہیں آجی ہم نے قرآن کے دو پارے پڑے ہیں اور آپ آپ نے قرآن کو ہاتھیں لگا ہے اب یہ کمپیریزن اپنی عبادت میں ناز کر رہا ہے اور عبادت یہ اختیاری ہے یہ فعل اختیاری ہے اپنے اختیار کے ساتھ عبادت کر رہا ہے لیکن اس میں یہ سوچے کہ یار میں کیا میرا اختیار کیا یہ اختیار اور یہ توفیق میں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا کیا ہے لہذا اس عبادت پر اللہ کو شکر کرے یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری جسم و جان کو تو نے عبادت کے لئے قبول کر لیا ہے جب شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیتے تو دیکھو عبادت پر بھی ناز نہیں بنتا کیونکہ اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے امام غزالی رحم اللہ تعالی فرماتے اس کی مثال ایسی سمجھیں کہ ایک بادشاہ وقت کے بعد خزانے کی چابی ہو اور آپ کو کہا آئیے خزانے کا تعالی کھول دیا اس نے بادشاہ نے کہا یہ خزانے میں داخل ہو جائے یہ جتنا اٹھانا اٹھا لیجئے اب آپ نے جھوڑیاں بر بر کے ہیرے جوڑات پر لیا ہو اور باہر نکلا ہے اور باہر آکے سب پہ ناز کر رہا دیکھو جی ہیرے جوڑات اور جی ایک ہو جی مال و دول ناز کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو احمق کہیں کہ یہ ناز کس بات کا چابی بادشاہ کے پاس ہے اس نے اپنے اختیار سے دروازہ کھولنے کے لیے کھول دیا اور آپ کو کہہ دیا اٹھا لو جیتنا اٹھانا ہے سارا خزانہ اس کا مال اس کا اس نے ایکسس دیا آپ کو خزانہ آپ لے کے آئے تو آپ کا کمال نہیں کمال بادشاہ کا ہے اس بادشاہ نے آپ کو یہ موقع دے دیا کہ آپ یہ خزانہ اٹھانے ہیں بلکل اسی طرح سے وہ شخص جو ناز کر رہا ہے وہ احمق ہے اسی طرح وہ شخص جو عبادت کر کے ناز کرے وہ یہ سوچے کہ اس کی لطف و حنایت ہے اس نے مجھے ایکسس دے دیا کہ اللہ کے گھر میں آکے میں نے سجدہ کر لیا اس خدا کا میں شکر کرتا ہوں اگر وہ آپ کو اپنے گھر کا ایکسس نہ دے مسجد میں داخلہ ہی نہ دے عبادت کی توفیق نہ دے مسلح پر کھڑا نہ ہونے دے تو آپ کیسے کر سکتے فرمایا کہ عبادت پر بھی ناز نہیں بنتا اور یہ اوجب اور ناز یہ انسان کو حلا کرتا آجی ہم یہ ہم وہ نہیں اس لئے قرآن نے کہا فَلَا تُوزَكُواْ أَنفُسَكُواْ زیادہ اپنی پاکیاں بیان نہ کرو ہم بڑے پاک صاف ہیں جی بڑے نیک ہیں ہم نے تو کسی کا کبھی دل نہیں دکھایا پتہ نہیں ہم پہ مصیبت کیوں آگئے یہ بہت سے لوگ بھولے بن جاتے ہیں آجی مفتیزہ پتہ نہیں ہم نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھا ہمیں بھولے کیا پتہ نہیں ہم کیوں مصیبتوں میں مفتلا ہیں تمہارا وجود سرابہ گناہ ہے تمہیں کیا خبر تمہیں کیا خبر یہ تو اس کو پتہ ہے جو نوٹ کر رہا ہے اب آپ معصوم بن جاتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا اس لئے قرآن نے فَلَا تُوزَكُواْنُو اپنی پاکیاں زیادہ بیان نہ کرو هُوَ عَالَمُ بِمَنِ اتَّقَا وہ اللہ جانتا ہے تمہیں زیادہ تقوی والا نیک کون ہے اس کو پتہ ہے تم اپنی نمازوں پہ ناز نہ کرو اپنی تصویحات پہ ناز نہ کرو اپنے سجدوں پہ ناز نہ کرو شکر کرو کہ اللہ تُو نے مجھے توفیق دے دی ہے اس شکر پر ہم تمہیں نماز دیں گے لیکن ناز کرو گے اجی یہ کیسے ہو گیا ہم تو بڑے نمازی ہیں نہیں ایسا نہیں اس لئے نمازیں یہ نمازیں اللہ کا ایک فریضہ پورا کرنا ہے اب نماز کو آپ اپنے کاروبار سے جوڑ دیں اجی ہم تو بڑے نمازی ہیں کاروبار میں نفع کیوں نہیں ہو رہا یار ہم تو بڑے نمازی ہیں ہمیں نوکری کیوں نہیں مل رہی یار ہم تو تحجدوں میں دعائیں کرتے ہیں یار ہمیں جاب نہیں مل رہے بھئی آپ اپنی عبادتوں کو دنیا کے دندوں سے جوڑو گے تو پھر یہی کرو گے اللہ نے عبادت ہے تو آخرت کے لیے تمہیں عطا کی ہیں آخرت میں اللہ تمہیں نواز دیں گے اور دنیا میں تمہیں دل کا سکون دیں گے باقی دنیا کے معاملات کو دنیا کے طریقے سے ڈیل کرو اگر بے روزگار یہ تو صبر کرو روزگار ہے تو شکر کرو